ہم بات کر رہے ہیں جانے مانے ہارٹ سرجن ڈاکٹر نریش ترہن سے ڈاکٹر ترہن میں آپ کی زندگی کے ارلی یئس کو آپ کی زبان میں ری پلے کرنا چاہوں گا آپ کیریئر وائز کیا میڈیسن آپ کا پہلا شوق تھا یا کچھ اور کرنا چاہتے تھے جیسے جب آپ بڑے ہو رہے ہو تو وہ رومانس تو ہوتا ہر چیز سے تو وہ شروع سے مطلب ہر ایک بچہ کبھی ٹریکسی ڈرائیور بننا چاہتا ہے کبھی کچھ وہ ہم میرا بھی ویسے ہی تھا پر میرا مور سیریس جو تھا انٹرس تھا ایرو پلینز میں کیونکہ میں جیسے مارڈن سکول میں پڑھا ہوں تو ایرو مارڈلنگ کلب کا پریزیڈن تھا ہم اپنے ہاتھ سے وہ بنایا کرتے تھے سارے مارڈلز ان کو وڑاتے تھے ایک کمرے میں میرے پرینٹس کرتے تھے تو بچپن سے ہی میرا ایکسپوزر رہا پیشنٹس کے ساتھ کہ جو کوئی میرے فادر اینٹی سرجن تھے کہ کسی کے کان میں درد ہے یا کچھ ہے وہ روتے ہوئے آتے تھے اور جب ان کی ٹریٹمنٹ کر دیتے تو وہ ہستے ہوئے جاتے تھے تو یہ پرباہ ضرور پڑا ہوگا میرے پر اور جو اب میں ریٹروسپیکٹ میں سوچتا ہوں خاص کہ مدر کا بھی کیونکہ وہ گائنکالوجس تھیں ڈیلیوریز ہوتی تھیں یہ تو کافی خوشی کا محول ہوتا تھا اس کی ڈیلیوریز ہیں تو وہ مطلب ایک دماغ میں تھی بات کہ یہ پروفیشن کافی مطلب کنیکٹڈ پروفیشن ہے جس میں آپ ایکچولی لوگوں کے ساتھ کچھ کر کے ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو دیکھا کیونکہ آپ کو ایروپلینز کا شوق تھا تو کبھی جہاز اڑانے کا موقع ملا کبھی وہ ریسنٹلی کوکپٹ میں بیٹھا تو وہ پر وہ ابھی نہیں ملا تو لکھنو میں شکشہ پانے کے بعد آپ پھر امریکہ کیسے چلے گئے نہیں ایک بڑی امپورٹنٹ ٹراما تھا ہمارا میڈیکل کالج کا اس ٹائم کہ ہم اپنے سامنے دیکھتے تھے لوگ جن کو پرابلم ہے جیسے ہارٹ کی پرابلم ہے آرٹریز بند ہو گئی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں ویل بند ہو گئے وہ سانس نہیں آ رہا اور ہمارے سامنے ہی وہ لوگ اوپر چلے جاتے تھے اور ہمارے پاس سادن نہیں تھے ان کو ٹھیک کرنے کے یہ بڑی فرسٹریشن ہونی ایز ایسٹوڈنٹ بہت پرابہ پڑا میرے پر اور ہمیں پتا تھا کہ امریکہ میں اور ودیشوں میں اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے تو اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے میں گیا تھا امریکہ کہ جو نئی چیزیں ہیں آدھونک ٹیکنیکس ہیں جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھ کے آئیں اور اپنے لوگوں کے اوپر بھی اس کا کوئی اپیو کریں تو دیٹس ہاو دس جنی سٹارٹیڈ ان امریکہ اور فورچنٹلی اب یہ تو قسمت ہے کچھ بلیسنگز ہیں کہ وہ بیسٹ سینٹر میں نیو یورک انیورسٹی میں جو ڈاکٹر سپینسر تھے کنسیڈر دی بیسٹ ٹیچر ان دی ورل ان سے ان کے پروگرام میں مجھے سیلیکٹ ہو گیا میں تو وہاں پہ جا کے آپ نے پھر پرائیوٹ ٹیکٹس بھی نوندہ سال کی تو واپس وطن لوٹنے کا کیسے فیصل کی یہ ایسا تھا کہ جیسے میں نے اپنی ٹریننگ ختم کری نیو یورک انیورسٹی میں تھا انہوں نے مجھے سیلیکٹ کر لیا فیکلٹی کے لیے تو وہاں پہ پر پرائیوٹس بھی کرتے تھے ٹیچنگ بھی کرتے تھے ریسرچ بھی کرتے تھے اب یہ تھا کہ انڈیا میں ڈاللیج تو آ گیا اب انڈیا میں کوئی ایسی فسیلیٹی نہیں تھی جس کے اندر آ کے آپ یہ تینوں چیزیں کر سکو نہ ہی کہ سرجری تو میں چاہے یونٹ کھول لیتا اور اس کے کئی آفرز بھی تھی پر اس کے ساتھ میں نے کہا میرے آنے کا واپس آنے کا تب فائدہ ہے کہ ہم اپنے سرجنس کو ٹرین کر سکیں اپنے کارڈیولوجس کو ٹرین کر سکیں اور اپنی ویسرچ کر سیں گے اس کے لیے چھ سال لگ گئے ہمیں بناتے ہوئے مسٹر ہری نندہ جو ایسکارٹس کے چیر میں تھے انہوں نے میں نے مل کے اور بہت ساری ہیلپ میلنگ گورنمنٹ سے پہلے مسس گاندی سے پھر راجیب گاندی سے اس انسٹیٹوٹ کو بنایا گیا تو جب یہ تیار ہوا کھلنے کے لیے تب میں پوری ٹیم اسیمبل کر کے تب شروع کیا اور اس سے آپ مجھے تو یہ خوشی ہے کہ سیکڑوں ہارٹ سرجنس کو ٹرین کر دیا یہ کر دیا تو اس لیے یہ جرنی ایسے کمپلیٹ ہوئی پر لکنگ بیک کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ رگریٹ بھی ہے کہ واپس شد نہیں آنا چاہیے تھا یا واپس جانے کی اچھا بھی ہوئی کبھی کبھی نہیں کبھی نہیں کیونکہ میرے کو ایک بڑا ابسیشن ہے اس کو کہتے ہیں جنون انڈیا میرا یہ بلیف ہے کہ ہندوستان ایکچولی جو گلوری میں تھا پہلے کتنے سیکڑوں سال پہلے وہی گلوری میں پھر آ سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے صرف ہمارے پاس ڈسپلن اور ڈیڈیکیشن اور نہیں ہے اور دوسرا اب یہ جو کرپشن اور اپسن زیادہ ہو گیا ہے اور جس منتن سے ہم نکل رہے ہیں یہ ہمیں ڈسٹرائی کر رہا ہے ڈاکٹر تین آپ نے تین ہسپٹلز میں انڈیا میں کام کیا ہے دو کو تو اپنے ہاتھوں سے آپ نے ستحفت کیا سب سے زیادہ سیڈسٹریکشن کام کرنے کی سیڈسٹریکشن کہاں ملی دیکھو ہر سٹیج میں میرا یہ بلیف ہے کہ ایک چیز آپ کر لو وہ ساری زندگی نہیں چلے گی اور نہ ہی چلنی چاہیے کیونکہ وہ ہسٹری بن جاتی ہے جیسے اب پہلے ایسکارٹس ہارڈ انسیو بنایا ہے اب وہ ایک سٹیٹ پہ پہنچ گیا اس سے آگے چلنا مشکل اور میرے کو یہ تھا کہ ہندوستان کے لیے ہمیں نیا انسٹیٹیوٹ دو ہزار تین میں میں نے سوچا ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جو نہ ہی کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ دے گا ہارٹ میں سب ادر سپیشلٹیز میں بھی دے گا اور نئی ریسرچ کرے گا نئی ٹیچنگ کرے گا جو کوئی ہندوستان اپنی میڈیسن بنائے یہ نہیں کہ ہم کاپی کیٹ ہیں جو امریکہ میں بن رہا ہے اس کو لا کے یہاں اپنے لوگوں پر لگا دیتے ہیں چاہے اچھا ہے کہ نہیں ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں تو میری جو ایفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ہربل میڈیسن ہے جو ہماری یونانی ٹیکنیس تھی جو پچھڑ گئی کیونکہ ان کے اوپر سائنس ٹھیک نہیں لگی ان کو سائنٹیفک ٹیسٹ کر کے مارڈن میڈیسن کے ساتھ ملایا جائے تو ایسی دوائی نکلے گی جو ایک تو ایکولی یا مور ایفیکٹیو ہوگی جس کے اوپر باڈی کے اوپر برا پرباو نہیں پڑے گا کیونکہ آج کل دیکھتے ہو آپ ہم کینسر کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں باڈی کی بری حالت ہو جاتی ہے ہم انٹی بارٹک دیتے ہیں باڈی کی بری حالت ہو جاتی ہے اس حساب سے مجھے خوشی ہے میں بتاؤں آپ کو کہ ہم ہمارے اب ڈھائی سال ہوئے ہیں میدان تا کو کھلے آلریڈی ہم ریسرچ چروع کر رہے ہیں ایک گورنمنٹ انسٹیوشن ہے جہاں پہ ہربل یہ ڈیویلپ ہوئا ہے مالیکیول جس سے ہم نے پری کلینکل ٹریلز میں نکلا ہے کہ کینسر کی جو سس پلیٹن میڈیسن ہے ہو سکتا ہے اس کا دوس آدھے اس کا ٹو ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹننس بڑھا دے یہ دوائی اور اس کا مطلب ہمیں اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا سس پلیٹن کا وہ آدھا ہو جائے گا اور وہ مہنگی دوائی ہے اس کی کاؤسٹ آ دی اس کا مطلب ہے جو کیمو تہرپی بغیرہ کرتے وقت جو پیشن کی حالت ہوتی ہے وہ شاید ایسے نہیں ہوگا اور میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا اگر جو راہ شاید میری لائف ٹائم میں ہو نہ ہو پر آنے والے ٹائم میں یہ نیو ایرا میڈیسن ہندوستان سے نکل سکتی ہے جو دنیا کو رول کرے گی یہ میرا بشواس ہے گلتوں چاہے نہیں پتہ نہیں لیکن ایزا ڈاکٹر کئی بار ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہوگی کہ کوئی پیشنٹ تھا جس کو آپ بچانا چاہتے تھے بچانا نہیں پائے آپ نے پیشنٹ پرسٹ پر آئیے اٹلیسٹ مومنٹیرلی نہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے لانگسٹ وارک کہتے ہیں کہ اگر جو کیونکہ ہر ایک ڈاکٹر کا یہ ہی ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے پر اگر جو پیشنٹس آتے ہیں جن کی ڈیزیز بہت اڈوانس ہو جاتی ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر جو ففٹی پرسنٹ بھی چانس ہے اس کو بچانے کا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے ایکچولی کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے یہ پتہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ پچاس پرسنٹ رسک ہے اس تائم تو کیونکہ فیملی بہت اتسک ہوتی ہے کہ ان کو یہ کوشش کری جائے اور اگر جو انفورچنٹلی وہ پیشنٹ اس میں ہے جو پچاس پرسنٹ نہیں بچا تو ان کو وہ سب بھول جاتا ہے کہ کیا پہلے بات ہوئی تھی کیا رسک ایکسپلین کیا گیا تھا کیا خرچے کی بات ہوئی تھی اور پھر وہ اپنی گریف کو بلیم میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہ آج کل دکٹروں کے اوپر بہت بڑا سمسیاں ہیں ہمارے لیے کہ آپ لوگ کو سمجھنا چاہئے کہ جب ڈاکٹر نے بیماری دی نہیں ڈاکٹر اگر جو اپنا کام کرے گا اور آپ کو بتا کے کرے گا کہ یہ یہ سیچویشن ہے ہم پوری کوشش کر سکتے ہیں پر بھگوان کے سامنے ہر ایک کو سر جھکانا پڑے گا ہمیں بھی اور فیملی کو بھی میں نے کہیں پڑا تھا شاید آپ نے کہیں لکھا تھا یا آپ نے کسی کو کہا تھا کی ڈیفرنس بیٹوین میڈیسن اور کامرس is like ڈیفرنس بیٹوین وائیف اور ہور وہ بھگوان کی دعا سے وائیف اور ہور کا ڈیفرنس تو بھی برقرار ہے لیکن میڈیسن اور کامرس کا ڈیفرنس جو ہے وہ گھڑتا جا رہا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جو ڈیفرن ہسپیٹلز ہیں جس پہ ڈاکٹر چلائے گا چاہے کتنا بھی کامرس سوچو گے آپ پیشنٹ ہر وقت بیچ میں ہے ہمارے سامنے تو اسی لیے ہماری جو فیلنگ ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیسن is a business with a soul کہ unless آپ کا کنیکشن نہیں ہے پیشنٹ کے ساتھ آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے جو میں کہنا ہوں کہ دن میں تین چار بار رونا آتا ہے کہ گریب آدمی کیسے ہی یہ اپنی survive کر رہا ہے اپنی treatment کر رہا ہے that's what I am saying سرکار کی طرف سے زیادہ help ملے medicine profession کو اس سے خائدہ ہو سکتا ہے دیکھو سرکار ضرور کر سکتی ہے کیونکہ دیکھو پہلی بات یہ ہے there is acute shortage of good doctors acute shortage of doctors acute shortage of nurses acute shortage of paramedical personnel جو ہمارے rules ہیں کہ جس rules میں آپ medical college بنا سکتے ہو آپ کو پتا ہے کہ کتنی talent private sector میں ہے اچھے اچھے hospitals میں ہیں facilities available ہیں پر آج کے دن میں ان کو medical college کھولنا allowed نہیں ہے یہ wisdom کیا ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا میں try کر رہا ہوں کوشش کے کسی کے دماغ میں تو right بات ہوگی تو اس کا کیا ہے کہ لوگ غلط فائدہ اٹھا کے یہ third rate medical college کھول رہے ہیں trust بنا بنا کے اور quality of doctors who are coming out پانچ چھے colleges میں تو اچھے باقی آپ دیکھو گے کہ ان doctors کی quality بہت ہی deteriorate ہوئی ہے اچھے ایک خوشی کی بات میں باتاتا دوں اتنے gloom میں اب ہم نے government نے ایکشلی ایک national skill development council بنائی تھی cooperation بنا دی اس کی کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کتنے young لوگ ہیں جو employment کیلئے آئیں گے اور اگر جو ہم ان کو jobs نہیں دیکھ سکیں گے تو انڈیا میں بہت بڑا problem ہوگا اس کے تحت ہم نے اب ایک health sector skills council بنائی جو launch ہو گئی اور ہم نے یہ undertaking ہی لیے کہ ہم جو بیس ملین دو کروڑ jobs جو آنے والی ہیں health care sector میں ان کے لیے ہم training program شروع کرنے آج تو جو gda ہوتا ہے جو function کرتا ہے base function کرتا ہے اس کے اوپر nurse assistant ہوتی ہے اس کے بعد nurse ہوتی ہے جو housekeeping سب کو training ملے گی اب کہ آنے والے time میں health care sector میں ایک تو trained ہو جائیں گے اور ان کو job بھی مل جائے گی اور ان کے سادن livelihood کے سادن بھی بن جائیں گے آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جم کے کام کرتے ہیں اور life کو بھی خوب enjoy کرتے ہیں تو آپ کی time management کیسی ہے دیکھو ایسا ہے کہ ایک آدمی کو بیلنس اپنی life کا نکال ہے اگر جو آپ ایک unifocal رہو گے اور کام سونا کام سونا اگر بیچ میں اس کو break نہیں دوگے with social contact then also it affects your mind badly اور کئی لوگوں ہمارے میں جو لوگ یہ trap ہوتا ہے ان کا یہ ہے کہ کام کرو 12 گھنٹے پھر دو مائے دو مائے ہے ہوت 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 آپ ہوت 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 یہ تک جب کام ختم ہوتا ہے then my wife اور I children اور I or we have to go out we do all those things but tell me a lot of people want to know کہ آپ ابھی بھی ہفتے میں personally اپنے ہاتھوں سے کتنی surgeries کرتے ہیں at least آپ کہو گے کہ صبح اور شام ملا کے at least 8 hours of mine are spent in the operating room Dr. Trane آج world heart day ہے تو اس day کی اوپر آپ کچھ message دینا چاہیں گے ہمیں اپنا health اپنا سواست اپنے ہاتھ میں لینا ہے اس کے لیے تین simple reasons ایک تو آپ اپنی life میں rose at least 45 minutes of exercise incorporate brisk walk کریں اور کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے 45 minutes دوسرا diet کے اوپر control کریں کہ تلیوی چیزیں کم سے کم میٹھی چیزیں کم سے کم سبزیاں اور mixed grain زیادہ اور اپنا weight جو ہے اس کو روز watch کریں کہ دیکھیں کہ weight surgery میں کئی نئے کرتی مان حاصل کیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں آج شو میں اتنا ہی نمسکار خدا حافظ